بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں افاق نظیر ناظرین آج کے پروگرام کی ڈسکشن میں بات کریں گے ساگڈار کے بجائے بینکر محمد اورنگزیب کو وزر خزانہ بنائے جانے کا فیصلہ ہوا ہے پھر زلفکار علی بٹو کے عدالتی قتل پر صدارتی ریفرنس کی بھی سماعت ہوئی ہے اس کا حوال بھی آپ کو بتائیں گے پھر صدارتی الیکشن کے لیے ایم کیم راضی ہو گئی ہے آصف علی زرداری کو ووڈ دینے کے لیے کن شرائط پر راضی ہوئی ہے آپ کے سامنے رکھیں گے عمران خان کی رہائی سے تلق جو قرارداد ہے وہ قومی سمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے پھر الیکشن کمیشن نے مہینے بعد فارم 45 اپنی ویب سیٹ پر جاری کر دی ہے یہ ایک ایسا الیکشن انہوں نے کرایا اس کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے پھر حسن اور حسین نواز پاکستان واپس آ رہے ہیں آئی ایس پی آر نے بھی پریس ریلیز جاری کی ہے اس کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے حماس صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں حماس صاحب پہلے تو ویلکم آپ کو تھانکیو جی اچھا حماس صاحب عساق ڈار کو سکپ کر دیا گیا ہے اور بینکر محمد اورنگ زیب کو وزیر خزانہ بنایا جا رہا ہے یہ وہی ہے کہ جو بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی کی شرائط تھی ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ ہم وزیر اعظم چوتھی مرتبہ نہیں بننے دیں گے نواز شریف صاحب کو اور دوسری شرط یہ تھی کہ اس حاق ڈار جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں آئیں گے یہ خبر میں نے پڑی تھی کہ پیپلز پارٹی کو کوئی اتراز نہیں ہے نہیں نہیں آپ کی نہیں انہوں نے شرائط پہلے اتحا کر لی تھی انہوں نے جب ووٹ دیا تھا تو انہوں نے انہی شرائط پر دیا تھا کہ ہم نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں بنوائیں گے اور دوسرے نمبر پہ اس حاق ڈار وزیر اعظم نہیں آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جتنا پارٹی کو یہاں ان لوگوں کو نقصان پنچایا ہے وہ اس حاق ڈار کی پالسیز نے پنچایا ہے اور اس حاق ڈار کی غلط بیانیوں نے پنچایا ہے ان کے مطابق میرے سورس جو کہتے ہیں پیپلس پارٹی کے اندر ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس حاق ڈار صاحب نے کبھی پارٹی میٹنگ کے اندر یعنی کہ وہ کبینہ کے اجلاس میں بھی کبھی سچ نہیں بولا اور جھوٹ کا سہرہ لے کے اور کام چلاتے رہے اور دیکھیں ملکی مشکل صورتحال سے نو ڈاؤٹ میں بھی اگاہ ہوں آپ بھی اگاہ ہیں ساری دنیا اگاہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک انتہائی زیادہ مشکل صورتحال میں ہے اور اس وقت بھی بہران کا شکار تھا لیکن وہ کہتے کہ کبینہ کے اجلاس میں تو سچ بولو پرسنل جب بات آتی ہے تب بھی سچ نہیں بولتے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بندہ ہمیں ہم لوگ اس کو ڈسلائٹ نہیں کرتے اچھا یہ اجن صاحب کو لگایا جا رہا ہے یہ ایچ بیل کے سی ایو ہیں نہیں جی بالکل معاشرت میں کیا ان کا اس کے علاوہ بینکنگ میں ہمارے ہاں ایک روایت رہی ہے ہم نے ہمیشہ بینکر کو ماہر معاشیات سمجھا ہے پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا بینکرز علیدہ ہوتے ہیں اور ماہر معاشیات علیدہ ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں پریفرنس ہمیشہ بینکرز کو ہی دی گئی ہے اچھا اس سے پہلے یہ بھی خبر موجود ہے کہ سلطان علانہ صاحب کو پہلا انتخاب تھا یہ ایچ بیل کے جو ہیں وہ چیئرمن ہے لیکن وہ انہوں نے جو ہے وہ حمینی بڑی جس کے بعد دیکھیں صورتحال جو ہے نا وہ بڑی خراب ہے ملکی اور اس کے اندر بہت سارے ان کے پاس کوئی ایک نہیں تھا پانچ چھے نام تھے جن میں بیرون مالک کے کچھ لوگ شامل تھے لیکن کسی نے بھی پاکستان کی حکومت کی صاحب کا روایات کو دیکھتے ہوئے ہم ہی نہیں مری ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر یہ حکومتیں جو ہے نا یہ کہتی کچھ اور ہیں کرواتی کچھ اور اب وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی پالیسز لے کے آتے ہیں تو اس کے اندر بڑا واضح ہے کہ ہم اپنی پالیسز کو امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں اب وہ امپلیمنٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے لیکن حکومت جو ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد کے پیچھے رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے تو وہ ان کو امپلیمنٹ ہونی ہی دینا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان ان کرائسز سے اب تک مہن چکا ہے اگر یہ گزشتہ دور میں جیسے صاحب کا دور ہے انہوں نے کہا جی کہ اگر شوقت عزیز کی پالیسز کو لے کے چلتے رہتے ہیں اس سے پہلے مہین قریشی کی پالیسز تھی اس سے پہلے جو وزراء خزانہ تھے وہ کہتے ہیں ان میں سے بہت سارے وزراء خزانہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہ کہا ہے کہ یہ سرطاج عزیز وغیرہ یہ سارا کچھ انہوں نے کہا جی یہ بیسیکلی سیاستدان تھے ان لوگوں نے جو پالیسز بہت اچھی تھی مگر امپلیمنٹ نہیں کروایا اور سیاسی وہ جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے وہ انہوں نے کہا جی اس کو پیچھے کر دیں اس کو پیچھے کر دیں اچھا مجھے یہ آپ بتا دیں کہ محمد اورنگ زیب صاحب جو ہیں یہ اچھے طریقے سے معاملات کو لے کے چل لیں گے دیکھیں جی میں تو صرف یہی جانتا ہوں کہ حبیب بینک تو بڑا اچھے طریقے سے چلا رہے تھے لیکن یہ ہے کہ اب یہ ملک کو کیسے چلاتے ہیں اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے ان کے یہی سنا کہ اچھے بینکر ہیں لیکن ایکانومی کو کیسے دیکھیں گے یہ ان کا کوئی تجربہ سامنے نہیں ہے یا ماضی کی طرح نہ ہو جائے جس طرح ائر بلو جو ہے وہ پروفٹ میں چلتی رہی اور پی آئیے نقصان میں چلتا رہا جب شاید خاکان عباسی صاحب جو تھے پاکستان کے سربراہ تھے جی جی اس وقت کی طرح کہیں نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ شاید خاکان عباسی کو میں مرد زام اس لیے نہیں ٹھہراؤں گا کہ ان سے پہلے بھی پی آئیے کا جو حال تھا وہ ساری جانتے ہیں اور ان کے بعد جو حال ہوا وہ بھی سارے جانتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ یہ جو صاحب آ رہے ہیں ان صاحب کو بہت زیادہ مشکل صورتی حال کا سامنا ہوگا کیونکہ سب سے پہلا ٹارگٹ آئی ایم ایف کو منانا ہے اور دوسرا ان کے پاس تو کوئی سیڈ بھی نہیں ہے انہوں نے کون سا وام میں جانا ہے اگر ان کو سخت فیصلے دیکھیں سخت فیصلے کریں گے تو اس کا اثر جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کے اوپر آئے گا میں نے پہلے بھی کہا تھا مسلمی قانون نہیں یہ تمام تعدی ہے پی ڈی ایم ٹو سارے کو پڑے گا لیکن بات پھر وہی ہے کہ الیکشن ریزلٹ تو کوئی اور بنتے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں مگر یہ ہے کہ میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ معاملہ جو ہیں بہرحال ان کو آئی ایم ایف سے سیٹلمنٹ کے لیے ایک بندہ چاہیے جو شاید یہ کامیاب ہوں چھیک ہے اچھا حماد صاحب زلفکار علی بھٹو کے عدالتی قتل پر صدارتی ریفرنس کی بھی سماعت ہوئی ہے پہلے تو ہماری آڈینس کو سماعت کا عوال بتا دیں سماعت صرف یہ ہوئی ہے کہ جی بارہ سال پہلے جو ہے آصف علی زرداری صاحب نے ایک دائر کی تھی درخواست سپریم کورٹ کے اندر جس میں انہوں نے مشورہ مانگا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا جو اپنا بھٹو کی پھانسی ہے اس کو جائز قرار دیا جائے یا نہ قرار دیا جائے اس کے اوپر فیصلہ دیں ہمیں کہ یہ کیا ہے کیسے ہوئی پھانسی اس کے اوپر صرف مشورہ مانگا تھا انہوں نے تو وہ اس مشورے کی سماعت آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں اس مشورے کی سماعت ہوتے ہوتے بارہ سال گزر گئے اور تمام چیف جسٹسز نے اس کو پینڈنگ میں رکھا پھر انہوں نے حمد کر کے اس کو لگایا اور اس کو سماعت ہوئی اس سماعت کے اندر جو ہے مدعی اس وقت کے مدعی ان کے بھی شامل ہوئے پھر بقاعدہ عدالت آج اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ بھٹو کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں مکہ نہیں ہاں دیکھیں غلطیوں کو تسلیم کر رہے ہیں انہوں نے کہہ جی ہم فیصلہ نہیں تبدیل کر سکتے فیصلہ وہی ہے جو ہے لیکن یہ تسلیم کرتے ہیں کہ فیر ٹرائل نہیں ہوا ان کو تمام طرح جو چیزیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالت کے اوپے پریشر بھی تھا سیکھیں وہ تمام چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ عدالت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم معاملہ جو ہے معاملہ فہمی میں اس ساتھ تک جا سکتے ہیں کہ ہم فیصلہ نہیں تبدیل کریں گے لیکن دوسری جانے یہ تمام جو ہے وہ نان صافی کے پہلو جو ہے وہ سامنے ہیں کہ عدالتوں کے ججز جو ہیں وہ پریشرائز سے عدالت اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں دے سکی کھلے الفاظ میں نے کہا اور فیر ٹرائل نہیں ہوا اور اس کو تمام طرح چیزیں فراہم نہیں کی گئی دینے کی کوشش ہی نہیں کی گئی دیکھیں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ وہ کیس تو ختم ہو چکا وہ تھا مجیسٹریٹ نے اس کو داخل دفتر کر دیئے تھا اس کیس کو اس کیس کو پھر سے کھلوایا گیا ہائی کورٹ میں لگوایا گیا وہ سارے معاملہ جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہ ہی کرتے تھے کہ یہ ٹرائل فیر نہیں ہے یہ پاکستانی عدالتوں کے لیے ایک آپ کے سامن نہیں ہے بہرحال یہ تسلیم کر لینا بھی بہت بڑی بات ہے کہ عدالتوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہاں یہ فیصلہ دارتا ہے پھر لوگوں کو عدالتوں کے اوپر کیسے اعتماد ہو جب اس طرح کے متنازے فیصلے ماضی میں موجود رہے ہیں دیکھیں ماضی میں یہ ایک فیصلہ نہیں ہے بہت سارے فیصلے ہیں ریکوڈک کیس کا فیصلہ آپ دیکھ لیں وہ پاکستان کو جو ہے اتنے عرب ڈالر کا نقصان ہوا اس کے اندر پھر آپ اور بہت سارے فیصلے ہیں ایسے ہیں نواز شریف کو نکالنے کے فیصلہ دیکھ لیں پھر اس سے پیش تر آپ چلے جائیں کیا بے نظیر حکومت جب گئی تو اس کے اوپر ایک ایک طرف وہی فیصلہ جو بے نظیر حکومت نے درخواست دی کہ جی مجھے کیوں نکالا گیا یا میرے یہ حکومت کیوں ختم کی گی اس کا فیصلہ اور نواز شریف کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا کہ ساگڈار نے غلط سیملی توڑی تو یہ اس طرح کے بہت سارے ٹرائلز ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ ایک کے لیے کچھ اور انصاف ہے دوسرے کے لیے کچھ اور انصاف ہوتا ہے ہما صاحب جب عدالتوں سے صحیح ریلیف نہیں بھی ملتا تو پھر کرائم بڑھتا ہے یہ بھی کرائم بڑھنے کی ایک وجہ ہے صاحب سے بڑی وجہ یہ ہے عدالتوں کے اندر جرائم پیشہ ناصر کو آپ یہ دیکھیں کہ سزا ہوتی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ کیا چال رہا ہے ہمارے یہی چال رہا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ موجیں لٹتے ہیں اور بری ہو جاتے ہیں غریب آدمی میں کئی ایسی مثالے دے سکتا ہوں کہ شادرے کے اندر پولیس نے ایک بندہ پکڑا اور سڑک پہ لا کے مار دیا آئی تک وہ بچارے جبکہ سپریم کورٹ نے اس خود نوٹس لیا ہوا اس کا اور کہا ہے دو سال کے اندر اس کا فیصلہ کر دو آئے تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا صحیح بات ہے تئیس سال ہو گئے اور یہ کوئی ایک نہیں کوئی ہزاروں کے ہزاروں کے سیزار لاکھوں ہیں جی لاکھوں ہیں اچھا ہماسہ میں اس طرف آوں گا ایمکیم نے آصف علی زرداری کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے صدارتی الیکشن میں تو کن شرائط پر یہ ہے یہ تو میں نے کل بھی کہہ دیا تھا کہ ووٹ ان کو دے دیں گے اپنی شرائط ہوں منا لیں گے بلیک میلنگ اس وقت وہ کر رہے ہیں جس طرح چھتیس کا آکڑا ان کا اپس میں رہتا ہے یہ کس طرح رہا نہیں نہیں دیکھیں وہ راضی تو انہوں نے کاری لینا تھا گورنرشپ ان کو مل جائے گی بزارتیں جو ہیں وہ ایک دو سے بڑھ کے چار ہو جائیں گی یعنی کہ کچھ لو اور کچھ دو کی پولیسی جیسے کل کہا تھا ویسے آج بھی میں کہہ رہا ہوں کچھ لو کچھ دو کی پولیسی ہوگی اپوزیشن لیڈرشپ مل جائے گی ان کو یہ ساری چیزیں ملیں گی ان کو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ایک مہینے کے بعد فارم فورٹی فائف سکس فورٹی ایٹ فورٹی نائن اپنی ویب سائٹ پر جاری کی ہیں یہ کون سا الیکشن کروایا ہے جو ایک مہینے کے بعد ریزیلٹ انہوں نے انعانس کر دی ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ نا میں الیکشن کمیشن کو صرف اتنا ہی کہوں گا یہ ٹھیک ہے یہ ہر مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے ہر مرتبہ ہی ایسے ہوتا ہے مگر بعد قسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے فارم تو پڑھنے جتنی گلتی ہیں اس کے اندر ہیں نہ معاف کرے اس کے اوپر تو اس خود نوٹس ہو جانا چاہیے چیف الیکشن کمیشنر بری طرح ناکام ہوئے یہ الیکشن دوہزارٹ نہیں میں تو ان کو کامیابی کہوں گا آپ چاہے ناکام کہیں میں کہوں گا سب سے بیسٹ چیف ہمارے گی کچھ لوگوں کی نظر میں ضرور وہ کامیاب ہوئے نہیں کچھ لوگ نہیں سرہا لیکن پاکستان کی عوام کی نظر میں دیکھیں جو میری بات سنیں غلط بات نہ کریں اپنا چیف الیکشن کمیشنر جو ان کو ٹاسک دیا گیا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا ایس گلت میں توڑنا اتفاق کرنگا تو سی ہمیں گلت گیا نہیں نہ کرو چھیک ہوگیا اچھا ہما صاحب حسن تے حسین وازدہ نے واپس آرہے ہیں لائک فادر اپنے باپ کی طرح وہی پروٹوکول پرنس آرہے ہیں پاکستان میں اور وہ کیا کریں گے وہ یہ کریں گے یہاں پر ایک کاروبار کریں گے دکھاوے کا اور یہاں سے پیسہ باہر جائے گا ایک مرتبہ پھر ایک مرتبہ پھر جو یہ خاندان ہے اپنی بہت ساری جو بچی کچھی یہاں پہ ہے وہ باہر لے جائے گا اور کچھ اور پیسہ کمائے گا اچھا ہما صاحب قومی اسمبلی میں عمران خان کی رہائی کے لیے قراردت بھی جو ہے وہ یہ بلکل ایک ایسا ہے کہ یہاں پر ناممکن سی بات ہے صرف ایک آواز اٹھانے کی حد تک اس کا قصدار ہو سکتا ہے تو پہلے بھی اٹھائی جا رہی تھی اس سے زیادہ موثر طریقے سے یہ تھا کہ احتجار چال رہے تھے اور سارا کچھ ہو رہا تھا پوری دنیا نے دیکھا ہے تو یہ اقراردت جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ پاس کروا سکیں اچھا یہ آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز جاری کی ہے گزشتہ روز ایک تو انہوں نے بولا جی کہ نو مئی کے جو ملزمان ان کو کرٹیرے میں لائے جائے گا اس کے علاوہ کیا فیصلے ہوئے ہیں کوئی اندر کی خبر بتائیں دیکھیں اندر کی خبر یہ ہے کہ ججز جو ہیں ایک تو نو مئی کے جو مرکزی ملزمان ہیں وہ ساری تقریباً ان کے پاس ہیں آرمی کے پاس ہیں ٹھیک ہے یہ بات تو تیہ ہے کہ جو ملزمان ان کے پاس ہیں وہ ہیں ان کی سزائیں وہ تیین کر دیں گے دوسرے نمبر کے اوپر جو عدالت کی طرف سے ریلیف دینے کی کوشش کی جاری ہے سیول ندالتوں کی طرف سے اس کے اوپر آرمی شاید خوش نہیں ہے کہ انہوں نے جو بندے چھوڑے ہوئے ہیں یعنی کہ جو سیول اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دلائے ہیں کہ جی آپ اس کو دیکھ لیں انہوں نے اس اس میں ملوث ہیں اچھا حماس صاحب نو مئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو ابھی تک سزا کیوں نہیں ہو سکتے ایک تو یہ تھا کہ عدالتی فیصلہ موجود تھا اس کے اوپر سٹی آرڈر تھا اب وہ سٹی آرڈر ہٹا لیا گیا ہے اب انہوں نے کہا کہ چیئے آپ فیصلے کر دیں لیکن فیصلہ عدالت کو بتا کے کرنا ہے انہوں نے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کا پروسس جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہوا ہے آپ کو ایک دو ماہ کے اندر اس کا نتیجہ آ جائے گا سامنے لیکن جو اصل مسئلہ تو وہ ہے کہ سیول گورنمنٹ کے پاس جو بندے مجود ہیں ان کے خلاف جو ہے سخترین کاروائی نہیں ہو رہی ان کو ریلیو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے آرمی کے اندر بچینی ہے دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے ایک اور اپنے صرف عادی بات کی ہے جو آرمی کا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ صحافی جو ہے وہ جو وی لاؤگرز ہیں وہ بیٹھ کے وی لاؤگ کرتے ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ قانونی راستہ اختیار کریں تو یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ دو تین مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں الفاظ کے چناؤں میں ذرا اب بہتری لانے کی ضرورت ہے کیونکہ بقاعدہ منیٹرنگ سٹارٹ ہو رہی ہے بقاعدہ ہو چکی ہے جی آپ دیکھیں اپنے الفاظ کے اندر تھوڑی سی بہتری لے کے ہیں اگر آپ نے کسی پہ الزام جیسے ہم کہتے ہیں نا خبر بناتے ہوئے ذرائع کے مطابق ہم اب ذرائع ختم کر کے ہم ڈریکٹ الزام لگا رہے ہیں کہ جی اس نے یہ کیا اس الزام میں اور ذرائع میں بڑا فرق ہوتا ہے تو لہٰذا اپنے الفاظ کے اندر تھوڑی سی بہتری لے کے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اب آرمی سختی سے نپٹے گی ان لوگوں کے ساتھ جو بھی آرمی کے خلاف یا ملکی مفادات کے خلاف بات کرے گا وہ نہیں لے سپیر کریں گے بہت شکریہ حماس سے ہی سب امارست موجود تھے ناظرین نو مئی جیسی مثالیں کوئی اچھی مزالیں نہیں ہیں دنیا کے سامنے کوئی اچھا ایمیج نہیں گیا پاکستان کا پروٹیسٹ ہونا چاہیے لیکن پر ام رہ کے ہونا چاہیے اسی کے ساتھ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام نیکسٹ میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ